جی اسلام علیکم ویورز تو لازمی سنیے گا اور دیکھے گا کیا حقیقت تھی جی سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے تمام دیکھنے والوں کو اسلام پیش کرتا ہوں دوست ہوا یہ تھا کہ جب پینڈیمک چل رہا تھا تو حساس آدمی ہوں لکھا رہی ہوں رائٹر ہوں آرٹسٹ ہوں تو دل میں ایک خلیش پیدا ہوتی تھی جب کوئی دوست کال کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ پندرہ منٹ کے بعد مجھے بھی کرونا ہو گیا ہے وہ اتنا ڈپریسٹ ہوتا تھا اب میں پریشان میں نے کہا یار لوگوں کے لئے کچھ کیا جائے اب میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس ایکٹنگ ہے میں ایکٹنگ تو نہیں کر سکتا کیونکہ ڈرامے نہیں بن رہے اچھا کچھ تحریریں بھی لکھی لیکن لوگوں کو اٹریکٹ نہ کر سکیں پھر میں نے ایک ویڈیو بنایا اور کیونکہ میری عادت ہے میں واک سے پہلے افتاری میں افتاری سے پہلے ہمیشہ رمضان میں روزے کی حالت میں واک کرتا ہوں تو میں اس دن گیا اور بانو اپا کا ایک سیئنگ ہے بانو اپا کہتی ہے کہ جب صفائی دینے کی باری دوستی یا رشتداری میں آجائے تو پھر صفائی مت دو وہاں سے چلے جاؤ اس رشتے کو ختم کر دو تو میں نے ایک ویڈیو بنایا میں نے اپنے پیچ پر ڈالا میرے 37,000 لائکس تھے تو اگلے دن جب میں نے دیکھا افتاری سے پہلے تو اس کے اوپر سترہ ہزار ویورز تھے میں نے کہا یار یہ کیا اگلے دن میں نے ایک اور ویڈیو بنایا تو میں نے جب وہ ڈالا تو اس کے اوپر 24,000 آگئے تو میں نے سوچا یار یہ تو بہت اچھا ہو گیا پھر میں نے ایک سٹوڈیو میں جا کے گانا گایا کسی کی مسکرات ہو بے ہو نسار کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار جینا اسی کا نام ہے میں نے جب وہ ڈالا تو اس کو پہنے تین لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا تو میں نے کہا نہیں یار میں لوگوں کو پینڈیمک سے اس طرف لا سکتا ہوں تو کیونکہ میرا سکول آف تھوڈ اشواق صاحب ہے ان کے ساتھ وقت گزرا بانو ماں جی کے ساتھ بانو آپ کے ساتھ 23 سال گزرے تو میرا ویسے تو کھانا پیرا جو چلتا ہے کچن وہ تو ڈراما لکھنے سے اور ناغن آپ نے دیکھا تھا اور کرم جلی اور بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں بے تاشا لکھے اور ایکٹنگ سے چلتا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ والا میڈیم میں یوز کر سکتا ہوں لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اس تکلیف سے جو کرونا سے ڈر کے گھروں میں بیٹھے ان کو باہر لانے سے تو پھر میں نے پھر اس آسانی باتنے والا جو پیغام تھا امن سے رہے اور ان کی عزت نفس پاوان نہ ہو تو یہ انسانوں کی عزت نفس کی بہالی کا یہ جو مشن میں لے کے نکلا تھا اس کے اندر آپ لوگوں کی محبتیں شامل ہو گئیں میرے ویڈیوز ملینز کروس کرنے لگ گئے اور میں آپ تمام کا آپ کے چینل کے توسط سے شکریہ دا کروں گا جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں مجھے سراتے ہیں میں آپ کے لیے رو رو کے دعائیں کرتا ہوں اور میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ تمام کے گھروں کے اندر محبتیں بھی رہیں آپ تمام کے گھروں کے اندر برکتیں نازل رہیں لیکن یہ اس طرح ممکن ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا سارا بنیں گے جب ہم آسانی باٹیں گے جب ہم لوگوں کی عزت نفس کو مجرور نہیں کریں گے اس سے پہلے ہمارے گھروں میں نہ سکون آسکتا ہے نہ رزق آسکتا ہے اور نہ آسانی آسکتی ہے اس لیے آخر میں میں بابا جی کی اس ذرا پہ ختم کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ جی ویورز بہت اچھی بات اور خود میں نے بہت سے انٹریویوز کرتا ہوں لیکن ایسے انسان دنیا میں بہت کم ہے جو لوگوں کے لئے سوچتے ہیں اپنے مفاظ سے ہٹ کے تو آپ کو یہ میسیج ایفیوائی نے دیا ہے کہ لازمی اپنی لائف میں دوسروں کے بارے میں کبھی سوچیں آپ کو بہت اچھا لگے گا بڑی خوشی ملے گی کہ ایک بندہ مزاق میں ویڈیو بنانے والا جب اس کو پتا چلا کہ ایک پیار ایک کوویڈ میں لوگ دسے ہوئے پسے ہوئے ایک انجوائیمنٹ میں آگے موڑ ان کا فریش کر دیا تو انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیا جو کہ ان کی زندگی کا پارٹ نہیں تھا تو ویورز ضرور ان جیسے لوگوں کو لائک کریں ان سے سیکھیں اور ہمارے چینل کے ساتھ رہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو اسی طرح کے میسیج دیتے رہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ضرور چینج کرے گا اپنی لائف تینکیو سو مجھے بھائی